آئیے ناظرین آج ہم آپ کو پوٹیٹو پیسٹری ٹریٹ بنانے کی ریسیپی دیتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم نے سیون میڈیم سائز کے پوٹیٹوز لیا ہے جن کو ہم نے اوبال کر چھیل لیا ہے اس کے بعد ہم نے ہاف ٹی سپون کیرم سیڈز لیا ہے یعنی کہ اجوائن انہیں ہم نے ایک پین میں ڈال لیا ہے ہاف ٹی سپون ہی ہم نے زیرے کا لیا ہے سفید زیرے کا یعنی کہ کیو منٹ سیڈز کا اور ہاف ٹی سپون ہی ہم نے ہول کوریانڈر کا لیا ہے یعنی کہ سوکھے ثابت دھنیے کا ان تیدوں چیزوں کو اب ہم نے ڈرائی روزٹ کر لینا ہے جب اس میں سے سموک دکھائی دینے لگے تو اس کو تھوڑا سا کوٹ لیں اب پوٹیٹوز میں ہم نے منٹ کاٹی ہے یہ منٹ جو ہے ہینٹ فولی ہوگی ہم نے فریش منٹ ہے اور اتنا ہی ہم نے کوریانڈر لیا ہے ان دونوں چیزوں کو ہم نے باریک باریک سیزرز سے کٹ کے یا چھوڑی سے کٹ کے پوٹیٹوز پر ڈال لینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک سپرنگ انین ہے جو کہ اچھے بڑے سائز کا ہے اس کا گرین بٹ جو ہے وہ بھی ہم نے باریک باریک کٹ کے ڈالا ہے اور وائٹ بٹ میں ہم نے اس کو لانگ ویسٹ لگائی ہے اور اس کو ہم نے سیزرز سے باریک کٹ لینا ہے اس کے بعد ہم نے یہ 3-2-4 گرین چیلیز جو ہیں وہ کٹ کے ڈالی ہیں جو کہ کافی ہوت ہیں لال ڈالی ہیں جان بوچھ کر تاکہ جو نہ کھانا چاہے اس ملج کو وہ نکال سکے بعض لوگ اتنی تیز ملج نہیں کھا سکتے اب جو تینوں چیزیں ہم نے ڈرائے روست کی تھی ان کو ہم نے ان پوٹیٹوز میں ایٹ کر دینا ہے 1 تی سپن فل ہم نے سالٹ کا ڈالا ہے اس میں 1 تی سپن فل جو ہے وہ چیلی پاوڈر کا ڈالا ہے 1 تی سپن فل ہم نے کرسٹ چیلیز کا ڈالا ہے اور 1 تی سپن فل ہم نے اس میں پومی گرنٹ سیٹ کے پاوڈر کا ڈالا ہے یعنی کہ پیسے ہوئے انار تانے کا اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے میش کر لینا ہے کہ اس میں پوٹیٹو کا سیٹ جو ہے وہ دکھائی نہ دے یہ ہم نے بنی بنائی پیسٹری لی ہے اور اس کو ہم نے فریزر سے نکال کے کوئی ایک منٹ کے لیے اس طرح پر پھیلا لینا ہے اس سے یہ ہے کہ یہ تھو ہو جائے گی لیکن اتنی نہیں ہوگی کہ بلکل اس کی شیپ ہی برکر آتنا رہے اس سے آپ اس کو آسانی سے کاٹ سکیں گے اور اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی ہی سوفٹ ہوئی ہے تو اس کو ہم نے چار ٹکڑوں میں کاٹ لینا ہے اور اس کو شیپ دینا جو ہے وہ تو آپ کی پسند پہ ہے آپ اس کو جیسے چاہے شیپ دے سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے بنی بنائی ہے پوٹیٹوز آپ نے تیار کیے ہیں اور وہ آپ نے اس میں فیل کر لینا ہے بہو نے ان کے سول سے بنائے ہیں تو اس طرح پر اس نے چاروں کونے جو ہیں وہ اندر ایک لفافے کی طرح بند کر دیئے ہیں اور بند کرنے کے بعد اس نے اس کو پلٹ لیا ہے اور پلٹنے کے بعد جو پوٹیٹوز ابھی ہم نے میش کیے ہیں اس کی ہم نے اس میں فیلنگ ڈالی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے جو سارے کورنرز ہیں یہ واپس لاکر اس طرح سے جوڑ دینے ہیں تو اس طرح پر یہ دیکھیں اس کی ایک چونچ سی بنا دی جائے گی پھول کی پتیاں سی اب ہم نے اس کو پھر سے پلٹنا ہے اور نیچے آپ دیکھیں گے کہ ایک تہ جو ہے پیسٹری کی وہ اس پہ دکھائی دے گی اس کو آپ نے کھیج کر اس طرح باہر کو کر لینا ہے اس سے یہ ہے کہ پھول کی پتی سی دکھائی دینے لگے گی اور یہ دیکھئے اور ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اشرفیوں کی ایک تھیلی ہی بنا لیں تو ہم نے اس میں ایک خزانہ باندھ رکھا ہے اور ایک چھوٹی سی دوری سی بنائی ہے ہم نے ایک سٹرپ کاٹ کے اسی پیسٹری کی اور اس طرح سے اس کو رسی سے باندھ دیا ہے پوٹلی کو اور یہ شیپ دینا بلکل بھی مشکل نہیں ہے یہ دیکھئے کتنی تیزی سے یہ پوٹلی ہے یہ گٹھڑی جو ہے خزانے کی یہ تیار ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا آپ دبا دیں اس طرح فنگر ٹپ سے اور یہ اپنی شیپ جو ہے یہ بہت اچھی طرح سے ہولڈ کرتی ہے اور اس کو نیچے کو تھوڑا سا پوش کر دیں تاکہ اس کا پیٹ جو ہے وہ موٹا ہو جائے اور یہ دیکھئے ہماری ساری یہ جو پوٹلیاں ہیں چھوٹی چھوٹی یہ تیار ہو گئی ہیں بہت ہی کیوٹ لگتی ہیں اوپر ہم نے ان کے ایگ واش لگا دیا ہے اس سے یہ ہے کہ یہ بہت خوبصورت چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے 200 ڈگری پہ ہم نے اون کو گرم کر رکھا ہے اور اس میں ہم نے یہ تینوں ٹریز جو ہیں وہ ڈال دینی ہے ہاف پہ ہم اس چیز کا دہان رکھیں گے کہ اگر اوپر والی ٹریز زیادہ ریڈ ہو رہی ہے تو اس کو ہم اٹھا کر نیچے رکھتے ہیں اس سے یہ ہے کہ یہ ایک ہی وقت میں تینوں ٹریز برابر کی بیک ہو سکیں گی اوپر والا ریک جو ہے وہ سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے اور سب سے زیادہ تیزی سے لال کرتا ہے تو یہ دیکھئے ہماری کتنی پیاری سی چھوٹی چھوٹی گھٹڑیاں تیار ہوئی ہیں اور یہ ہے ہمارے وہ پھول جو کہ ہم نے بیک کیے ہیں اور جب آپ دیکھیں کہ یہ نیچے سے بھی لال ہو گئے ہیں تو اس وقت آپ ان کو نکال لیں کوئی اٹھارہ بیس منٹ آپ کو ان کو بیک کرنے میں لگیں گے اس سٹیج پر آ کے آپ نے ان کو اوون سے ریموو کرنا ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ نیچے سے لال نہیں ہو رہی صرف اوپر سے گلابی ہو رہی ہے تو آپ اپنے اوون کی ہیٹ جو ہے اس کو لو کر دیں ہر اوون الگ ہے اگر ہم آپ کو تیمٹریچر بتاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ قطل نہیں ہے کہ ہمارا ٹائم اور ٹیمپریچر آپ ہنڈڈ پرسنٹ فالو کریں آپ اپنے اوون کے حساب سے دیکھیں اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ریسی پی سے نہیں بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ سیکھتے ہیں ٹرائے کیجئے خدا کرے کے یہ ریسی پی جائے یہ آپ کو پسند آئے اور آپ کی بہت اچھی تیار ہو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ